صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سن ہجری 1440 سب بخیر اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و فرم اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین محترم حضرات ماہ محرم کا چاند نظر نہیں آیا اس کی تصدیق کے لئے عمارت شریعہ ہین کا عائلہ نئی دہلی 10 ستمبر سن اسوی 1918 آج ابھی بعد نماز مغرب دیویت حلال کمیٹی عمارت شریعہ ہین کی میٹنگ زیر صدارت موانا حکم الدین قاسمی دفتر عمارت شریعہ ہین بہادر شہ زفر مارگ نئی دہلی میں منعبید ہوئی چاند دیکھنے کا احتمام کیا گیا دہلی میں مطلع صاحب تھا چاند نظر نہیں آئے دیوبن، لخناؤ، یوپی، جمبوسر، انجار، گجرات، کرلا، بمبئی، راندیر، بینگلور، گلبرگا، پٹنا اور بوپال سمیت ملک کے مختلف مقامات سے رابطہ قائم کیا گیا کسی جلا سے رویت کی اطلاع نہیں ملی جبکہ دیوبن اور راندیر میں مطلع صاحب تھا اس کے پیش نظر کمیٹی نے تیس کی رویت کا اعتبار کر کے اعلان کیا کہ بتاریخ بارہ ستمبر سن اسوی دوہزار اٹھارہ بروز بوت محرم الحرام سن ہجری چودہ سو چالیس کی فہر تاریخ ہوگی اور اکیس ستمبر جمعہ کو آشورہ ہوگا اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام سن ہجری چودہ سو چالیس کے چاند کی ایک اور تصدیق جمعہ مسلم برادران کو اعلان حاضر سے متعلق کیا جاتا ہے کہ آج بتاریخ دس ستمبر سن اسوید دوہزار اٹھارہ کو درولو مربیہ اسلامیہ بروز کنثاریہ میں ماہ محرم کی چاند کی رویت کا احتمال کیا گیا چنانچہ یہاں ماہ محرم کے چاند نظر نہیں آیا اور اقراب و اقناف میں رابطہ کرنے سے کہیں بھی چاند کی رویت کی کوئی خبر موصل نہیں ہوئی دارولو مربیہ کنثاریہ بروز کجرات اعلان کرتا ہے کہ آئندہ کل دیارہ ستمبر سن اسوید دوہزار اٹھارہ بروز منگل تیز زلحجہ ہی رہے گی اور بارہ ستمبر بروز بود محرم الحرام کی پہلے تاریخ ہوگی اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کے چاند کی تصدیق دارول قضا مفتی سید عبد الرحیم قاسمی قاضی شریعت دارول قضا عمارت شریعہ وزیوارٹ آندر پردش نے اعلان کیا ہے کہ انتیس جلحجہ سن ہجری چودہ سون چالیس مطابق دس ستمبر دوہزار اٹھارہ روز پیر وزیوارٹ اور اس کے مضافات کے چاند دیکھنے کا نظم کیا گیا لیکن اب رعالوت تھا اس لئے چاند نظر نہیں آئے ملک کے دیگر مقامات سے بھی رابطہ کیا گیا مگر کہیں سے بھی چاند دیکھنے کی اطلاع محسوس نہیں ہوئی اس لئے تیس کی روئیت کا اعتبار کرتے ہوئے مورکہ بارہ ستمبر دوہزار اٹھارہ بروز بود ماہ محرم الحرام کی پہلے تاریخ قرار پائی یہ اطلاع مقتشیق نیسار احمد قاسمی مقتی عمارت شریعہ وزیوارٹ نے دی نور اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اس لئے بروز بود یکم محرم الحرام سن ہجری چودہ سو چالیس کا آغاز ہے ہم سب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اللہ کی خوشنری اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ یوم آشورہ ستمبر اکیس تاریخ کو ہوگی اسی کے ساتھ اس فضائل بیان کرتے ہوئے نئے سال کے آغاز کے دعا آئیے نئے سال کا آغاز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طور پر کریں حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے اللہم ادخلہ علیہ بی امن والایمان والسلامت والاسلام ورزوان من الرحمن وجوار من الشیطان اے اللہ اس کو ہم فر امن و امان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنری اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ اسی طریقے سے یہی دعا حدیث کی کتابوں میں ہیں جب نیا سال شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے اللہم ادخلہ علیہ بی الامن والایمان والسلامت والاسلام ورزوان من الرحمن وجوار من الشیطان ترجمہ اے اللہ ہم کو ہم فر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنری اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لائے اس دعا کو خوب آم کریں اس لیے کہ حضر محمد مالک رضی اللہ تعالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد نقلہ فرماتے ہیں کہ جس سے نے میری زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس دعا مصال محرم الحرام کے مہینے سے سے موپ ہوتا تھا محرم الحرام کی پہلے رات کی نفر بعض حضر اللہ نے دین سے منقل ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو دور اکات نفر اس طرح ادا کرے کہ ہر دکات میں سور فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ صبح اکلاس پڑے سلام کے بعد یہ پڑے تو عجر عظیم کا مستحیق قرار پائے گا سبحن قدس ربنا رب الملائکت ورہو اسی طریقے سے بے پناہ عجر و سواب فانے کا مہینہ آ گیا ہے حضرت خاجہ محمد دین چسی رحمت اللہ یا رئی محرم الحرام کے معاملات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شف کو چھا رکات نماز اس طرح پڑے کہ ہر رکات میں ایک مرتبہ سور پاتحہ اور دس مرتبہ سور اکلاس پڑے تو بے پناہ عجر و سواب اتا ہوگا محرم کی پہلی رات کا عمل اور چالیس ہزار سال کی عبادت کا سواب بعض بزرگانے دین سے منقول ہیں کہ جو سکھ سے محرم کی پہلی رات کو چار رکات اس طرح پڑے کہ ہر رکات میں سور پاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور اکلاس پڑے تو اسے ہر رکات کے بدلے چالیس ہزار سال کی عبادت کا سواب ملے گا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہدہ کا ماتم نہیں کرتے ہے اس کا اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے اسی کے ساتھ ایک اور پیغام معاشرے میں حیاء کو فروح دیکھتے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرات کی بنیاد پاکیزگی سادگی اور حیاء پر ہیں اور یہودو نصارہ کی لائی ہوئے معاشرات کی بنیاد بھی حیائی اسراف اور تعیش پر ہیں تمہیں ان کی معاشرات پسند آنے لگی جنہوں نے تمہارے اسلاف کے خون بہائے اسمتِ اسمتِ لوٹی ملکت نے اور اب بھی تمہیں امداد دے کر اس طرح پال رہے ہیں جس طرح تم مرویہ پالتے ہو یعنی زباہ کرنے کے لئے اور جس نے تمہارے لئے خون بہائے دارت سہید کرائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چچا سہید کرائے تمہارے لئے راتیں جاگتے بزاری ان کی معاشرات تمہیں پسند آئے دوستو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرات بھی قیامت تک کے لئے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لئے ہیں جب تم میں نور ایمان آئے گا تو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرات کی ایک ایک چیز پیاری لگے گی آج خیر و شر نیکی و بدی کا انتیاز تک باقی نہیں رہا اگر آنت کے دور میں ہم سب مل کر یہ کام انجام دے لے کہ امت خیر و شر میں امتیاز کرنے لگے تو بڑا کام ہو جائے حضرت معلی محمد یوسف صاحب کاندنوی رحمت اللہ علیہ معترم حضرات یہ ہے محرم الحرام کی تصدیق اور اس کے ساتھ کی خصوصیات اور محرم الحرام بڑا قیمتی مبارک مہنہ ہے اس کے آپ تمام حضرات سے مجالش ہیں کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس میری ویڈیو کو دور دور تک تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے آپ کلحال دیکھ رہے ہیں ما اسلامی کوائنٹ کو تو آپ ایسے نئی نئی ہر روز ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل ما اسلامی کوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی کلیک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں فجزا صلی اللہ احسن جزا شکریہ خوش رہے بابرکت رہے اور محرم الحرام سے آپ عبادات میں خوب وابستگی تیار کریں والسلام علیکم ورحمتی